بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جون میں اب حمزاد کا عمل آپ کو پوست کروں گے تو وہ پانچ منٹ میں حمزاد کو حاضر کرنے کا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حمزاد حاضرات قابو کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہمیں ایک دن کا عمل دے دو ایک رات کا عمل دے دو میرے بھائی اور میرے بہنوں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایک دن میں اتنی بڑی مخلوق ہیں کیسے حاضر ہو سکتی ہے حاضرات کی مخلوق تو پورا مطلب کہ برستان کا شہر ہوتا ہے حاضرات کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو بھی اگر آپ زکاة صرف اور صرف بچے جو ان سے ہیں حاضرات کا وجود کو ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی نابالغ ٹھیک ہے جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ پہلے اس کی زکاة ادا کرتے ہیں پھر حاضرات میں وہ مقلات کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا پریزادوں کو دیکھ پاتے ہیں پریوں کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پورے شہر کو دیکھ پاتے ہیں حاضرات میں یہ ہوتا ہے تو میں نے حاضرات کے اندر بھی آپ کو بہت نایاب سیاہی بتانا اگربتی بتانا کاجل بنانا مکنہ تیسی سیاہی بنانا میں نے یہ چیزیں پیسٹ کی ہیں اب وہ بنا کے تو کم از کم پہلے آپ حاضرات کا نظارہ تو کر لیں ایک دفعہ آپ حاضرات کو تو دیکھ لیں ہمت تو کریں ذکات ادا کریں جب آپ حاضرات کو دیکھ پائیں گے تو پری مقلع جنات حمزاد یہ بہت آسانی سے آپ تک آ جائیں گے کیونکہ حاضرات سے آپ کا ڈر ختم ہوگا جب آپ کا ڈر ختم ہوگا تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضرات کو بھی دیکھ پائیں گے بار بار بتا رہی ہوں کہ پری کی عمل میں مقلع کی عمل میں بہت آسانی ہے بہت اچھے طریقے سے ہم مطلب کہ حاضرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرے بتائے ہوئے تو یہ کیسے عمل کریں ہر عمل بہت آسان ہے اسی کے ساتھ آج میں اپنا حمزاد کا نیا عمل سٹارٹ کرتی ہوں پانچ منٹ کا حمزاد کا عمل ہے حاضرات اور روحانیت اور حمزاد اور جنات اور قابو میں لانے اور ان سے حل طلب اور مسائل کے اور پریشانیوں کے حل طلب کرنے اور ایک مدد لینے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے ایک صفوف بنانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے روشن کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے گا جو میں اب آپ کو حمزاد کا عمل بتا رہی ہوں حمزاد کو حاصر کرنے کا عمل بتا رہی ہوں غور سے سننے مجھے بہت سا کمرز آئے ہیں کہ آواز کی تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے جی وائے بیٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ بھور سے سننیں جو جو چیزیں آپ نے جس جس چیز کی اگربتی بنانی ہے وہ آپ بھور سے سننے یہ حمزاد کی اگربتی ہوگی یہ حمزاد کا صفوف ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کندر سفید کندر سفید پوست خشخاش سمندر جھاگ اس کو سمندری جھاگ بھی کہتے ہیں اور سمندر جھاگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لبان زافران انسان کی ہڈیاں پیسہ ہوا ناریل چند بید ستر تمام چیزیں دوبارہ سے سننے کندر کندر سفید پوست خشخاش سمندری جھاگ یا سمندر جھاگ لبان زافران انسان کی ہڈیاں پیسہ پیسہ ناریل چند بید ستر تمام چیزوں کو ہم بزن لے کر صفوف بنا لیں پیس لیں ایسے جیسے مسالہ بن جاتا ہے مسالہ سا بنا لیں اور حسار کے کر کے انہی چیزوں کا انہی چیزوں کو کوئی ایسی جگہ فارد نہ رہے انہی چیزوں کو آپ نے ایک حسار کے پر اپنے گول دائرے میں پہلے ایک حسار کے پر اپنے گول دائرے میں پہلے ہیں ایسا کیجئے کہ چوکتے ساتھ گول دائرہ لگا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ سب چیزیں حسار کے سائڈوں میں ڈالنی ہے حسار لازم کرنا ہے حسار لازم کرنا ہے ایک بات 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 یاد کروا دو حسار لازم کرنا ہے پانچ منٹ کے حمزاد کا عمل ہے پانچ منٹ کے اندر حمزاد حاضر ہوگا اتنا بڑا عمل آج تک آپ کو کسی نیند بتایا ہوگا اور میں نے بھی یہ بہت مشکل اجازت لے کے پتا کیا ہے پیس آپ کی مہربانی اس میں دیکھیں جان کا خطرہ ہے تھی کہنا حجت اجازت لے لینا جب کرنے لگو اجازت لینا ضروری ہے ورنہ جان کا خطرہ رجت کا خطرہ ہو سکتا ہے مجھے دل تو نہیں میرا کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن جو عمل شروع کر چکے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے اس میں حجت کا بہت زیادہ در ہے یہ جب آپ عمل کریں گے تو پہلے آپ اجازت لینے تاکہ ہمیں پتا ہو کون شخص عمل کر رہا ہے کون میرا بھائی میری بہن عمل کر رہی ہے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکے پانچ منٹ کا آپ کو بتا رہی ہوں دوبارہ حمزاد کا عمل ہے ٹھیک ہے صفوف بنا کے حسار کر کے بیٹھ کر ٹھیک بارہ بجے اب اس صفوف کو کوئلے دھکا کر جلائیں اور نظارہ کریں حمزاد کا برنے کی بلکلی بھی ضرورت نہیں ہے بلا خوف و خطر عمل زاری رکھیں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں پانچ منٹ میں نہیں ہوتا ہم زیادہ دس منٹ میں حاضر ہو جائے گا صفوف چلائیں گے دھموے میں وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے پہلے وہ دھموے میں آئے گا پھر وہ سامنے حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے شہریں بتلے گا شکلیں بتلے گا ٹھیک ہے وہ دھموے میں اس صفوف کے دھموے میں بتلے گا لیکن پھر وہ پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر حاضر ہو جائے گا دوبارہ سے سن لیں اجازت لے لیں اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کس کس شخص نے یہ کس کس بھائی نے یہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم ان سے اور بھی پاتے پوچھ سکے گائیڈنیس لے سکے نمبر ون وہ جو بھائی ہیں جو بھی یہ عمل کریں پانچ منٹ کے حاضرہ ہو ہمزاد کا تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے اگر اس نے عمل کیا ہے پہلے کوئی اس میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے پری کا مقلات کا ہمزاد کا پھر یہ عمل کریں پھر انہیں پتہ ہوگا عمل کے حاضر چڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا دیکھیں میں نہیں جاتی کہ میرے کوئی بہن بھائی کو کوئی تکلیف ہو آپ ہی لوگوں کی فرمائش پر یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے صرف اتنی محنت سے ہمزاد کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ پانچ منٹ کا عمل ہے اگر کوئی حمد کر سکتا ہے تو کر لے ورنہ اجازت لے پہلے بتائے کہ کون ہے یہ عمل کرنا چاہتا ہے یہ لازمنا پہلے پوچھیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں عمل میں جن جن چیزوں کا کہت گیا ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں عمل کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں حصار کرنا نہیں بھولنا ہمزاد جو میں نے حصار بتائے ہیں اس میں بلند حصار ہے حصار آزم اور پھر تالی والا حصار میں نے بتایا ہے جسمانی حصار میں نے بتایا ہے ان حصاروں کو لازمنا اپنے نظر انداز نہ کرنا اور بلکہ ان کو کر کے تو پھر آپ نے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ جو صفوف ہے کولے دیکھا لے جائے گا صفوف اس کے اندر جلانا شروع کر دی جائے گا تو انشاءاللہ وہ جل جو ہمزاد ہے اس کو حاضر پائیں گے ٹھیک ہے دائرہ وہی جو حصار کا طریقہ ہے آیت الکرسی پڑھ کے ہوا تو خوب مار لینی ہے آپ نے چاک کے اوپر چاک سکلے دائرہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے صفوف ایسا کیجئے گا صفوف ان کو ادھر دائرے میں نہ گرائیے گا صفوف میں جو ہے آپ صرف آگ میں جلا لیجئے گا کولے بہکا کے انگیٹھی میں تو اس میں جلا لیجئے گا صفوف کو دائرے میں نہ ڈالیے گا ٹھیک ہے نیچے نہ گرائیے گا اسی کے ساتھ میرا ہمزاد کا یہ جو عمل ہے آپ لوگوں اگر پسند آتا ہے تو کمرس بوکس میں کمرس لازمی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھیں گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو پلیس کمرس بوکس میں کمرس کریں تاکہ آپ کا جواب فوراں دیا جائے میرے کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کمرس بوکس میں کوئی کمرس پتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں فوراں اس پر جواب دے دیا جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بہت ثانی مل سکیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا عمل حمد سے کرنے سے ہی ہوتی ہے ایک دن کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے سوائے حاضرات کے وہ بھی آپ پہلے بچوں کے پر کرتے دیکھیں کہ حاضرات آپ کو آتے بھی ہیں کہ نہیں کرنے ٹھیک ہے پانچے وقت کا نمازی ہونا بہت ضرور ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور لازم ہے اس کو قرآن پاک آتا ہو زیر زبر پیش مب کی غلطی کا وہ اچھی درہ پہچانتا ہو اور وہ کبھی نہ کر پائے ٹھیک ہے اسی کے بعد اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی صحیح بتائی سے صحیح کیسے بنتی ہے قاجل بتایا قاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقنطی سے قاجل تھا اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیری پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ جسم کا ہو ہے اور آپ کو کوئی بھی یہ وضع پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محط کنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو ادربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام ادربتی بھی کام درتی ہے لیکن جو ادربتی میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی بلند و بروت اعلیٰ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کیچے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگیں کو تدربت کیجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو بہتی ہے وہ بتاؤں اور وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں دکھائے ہوگا کہ آپ عدو عمدر موش بافرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربت نہیں ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عربتیں جلائیں ان کی عربتیں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ وہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مجھے دہن جو گھر میں پوٹ ہو ارکا پوٹی تقلیمہ سیب ہوتی وہ اتنی قیمتی عربتیں کہاں سے قریب کر لائیں اور کیا سے جلائیں اس سے بہتظہ وہ تو اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کمیں آئیں گی یہ موش کو زاکرا نورنا یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ پریت کر لائیں انبر موش ہزار شرام اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آفر یہ جرائیں تک بھی کم ہیں ان کی خوشبوئی کہ جو میں آپ کو عذر بکتی ہیں جو میں آپ کے سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش بزارشان اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی بڑکت بلند ہے آپ وہ والی عذر بکتی ہیں وہ والی سفور بنائیں انشاءاللہ حاضرات جنات قرآن سے اپنے بس بولا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھیں گے ویسا ستمس کا آپ کو سلام دے رہا تو آپ کو آج میں ایک ایسی عذر بکتی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہے تو ان اقزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجنائیں جیسے تھوڑی سے کوئلے آپ دھکا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سیئے سفوک دانے تو آپ کو پورا کمرہ اگر بکتی تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ کپورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ سفوک بتایا جائے گا آپ میں کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہونا ایک کاجل آپ بنالیں حاضرات کی بکتی بنالیں اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ایک تعویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی جلالی جائے گا سیاہ کاجل بچہ باز بتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسطر کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بتی یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز آئے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو آپ یہ لیجئے گا تو وہ آپ میں ناظر استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر اپتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ایک کمرہ خوشبور سے موطن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں ان اجزاؤں کے خوشبور سے دور سے دور سراغ روحیں وقلار جن پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ کچھ آجائے تو یہ موطن کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کامل کمال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے انجاز کی بنیاد میں آجاتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھول لے گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھول ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چار دولہ کھل اجزہ ملانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ بھی رمینت رائے گانا جائیں تبارہ سننے نمبر اید دہوں بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سا سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ نمبر موطہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولیت تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے نمبر موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن ب alcohol بارہ سنلیں نمبر دس vậy اس گھن ب garn ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہیں مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارجین ایک دولہ نمبر چار چوڑہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پان جاؤ ہی ایک دولہ بچے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئے ہیں تو نمبر یہ جائے سے اگرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی خمس ایک دولہ اور دائیس چھوٹی لائچ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت وردی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں انگل چلوں میں آپ کو بھی پتا جاتی ہوں ان سے میں بہت خوشش ہوگی جو تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگی ہو تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بطا دوں گی تو ان چھے لاب تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو اگر وہاں سے بھی مہتر کر سکتے ہیں اس پر بہت بہت نام ڈکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ گی آر رکھیں ویڈیو پر ہوتے جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کسی دنکی سمجھ نہیں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش دیجئے ایک پنساری سے میل جو پر تو جتن بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہوں اچھا مکمل بائی سننے چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ ملیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پھر چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ اید کا بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدرہ دیا چاہیں گے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے